موسیقی السلام علیکم ویلکم تو زرہت کے میں وزرار کھڑو حضب معمول میرے ساتھ ہیں شازیب جلانی اور وسط اللہ خان اور ان خصوصی پروگرامز میں ہماری کوشش ہے کہ کچھ ایسے موضوعاتر بات کی جائے جنس پر زیادہ تر بات کی نہیں جاتی جیسے کہ صحرت صحرت کے بھی بڑے شعبیں ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے بڑے ہسپتالوں کے کچھ نام ہمیں بتائیں تو یقیناً آپ میو ہسپتال کا نام لیں گے آپ ایس آئیو ٹی ذکر کریں گے آغہ خان یونیورسٹی شوکت خانم سبل جنا وغیرہ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مینٹل کونسے ہسپتالوں میں مینٹل علنس یا ذہنی امراض کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کے شاید اپنے نام یاد نہ رہیں جو دو نام یاد آ جائیں گے ایک تو جام شورو کا گدو بندر اور دوسرے لاہور کا ہسپتال جس کے بارے میں مہاوراں بچپن سے سنتے ہیں یار انہوں چار نمبر باسج بٹھا دیو وہ وہیں جاتی ہے بس بلکل اور گدو بندر پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے انقریب لیکن آج ہم آپ کا تعرف کرانا چاہ رہے ہیں ایسے ادارے کے ساتھ جو پچھلے چالیس یا اکتالیس سالوں سے مینٹل ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہی ہیں کلنکس ہیں ہسپتال بھی ہیں اور آؤٹریچ پروگرامز بھی ہیں میں بات کر رہا ہوں کاروانے حیات کی اور آج ہمیں جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر عروسہ طالب اور فیصل زاہد صاحب جنرل مینجر کمیونکیشنز اور کاروانے حیات ڈاکٹر صاحبہ اگر میں پہلے کاروانے حیات سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بگ پکچر کی ہم بات کریں کہ پاکستان میں میں نے کچھ ہسپتالوں کے نام لیے لیکن مینٹل ہیلتھ فسیلٹی ایک تو مسئلہ کتنا بڑا ہے کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں فرم مینٹل ایلنس اور ان لوگوں کے لیے کیا فسیلٹیز اویلیبل ہیں اس وقت پاکستان میں جی تانکیو سو مچ فرس و فال کاروانے حیات اور ہمیں یہاں انوائٹ کرنے کے لیے اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا ٹرینڈز ہیں تو گلوبل اگر آپ یہ کہیں تو ایک مہتات اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہر چار میں سے ایک شخص کو کبھی نہ کبھی اپنی لائف سپین میں کوئی نہ کوئی ذہنی امراض سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور اگر ہم سپیسیفکلی پاکستان کی اور جس میں ہم یہاں پر ہیں کراچی کی بات کریں تو یہاں کے لیے اور برے ہیں یہ سٹیٹس یہاں پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو ہم میں سے دو دیفنیٹلی یہ جاننا بھی ضروری ہے کیا سرویسز ہیں کیا ڈیلیما ہے چار میں سے ایک شخص کو یہ بیماری ہے پھر عام بیماریاں ہوتی ہیں اس سے مریض کو ہی فرق پڑتا ہے انفرچنیٹلی جب زینی بیماری کسی گھر میں ہوتی ہے تو وہ پورا فیملی دسفنکشنل ہوتی ہے ان کے پورے گھر میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں چلتی مطلب اگر وہ کسی والد کو ہے یا بریڈ وینر ہے گھر کا اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو اب آپ ان کا فیننشل سائیکل دیکھیں وہ ڈسٹرپ ہو گیا اگر مدر کو ہوئی ہے تو ان کا گھر کا ہوم سائیکل پورا ڈسٹرپ ہو گیا اگر کسی بچے کو ہوئی ہے تو اس کی بدہ سے جو باقی سبلنگز ہیں وہ بھی ایمپیکٹ ہو رہے ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ایمپیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے لیے ہمیں اب بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اتنا کھل کے بات کرنے کے لیے کیونکہ ہم یوزوالی ان چیزوں کو ہم اگر وہی بات ہے ہم پرابلم کو دیکھتے ہیں اور شتر مرک کی طرح مٹی میں اپنا سار چھپا لیتے ہیں بہت سے بھی اگر اتناảng جو اپنا باللچالی کاروانیov کاروانیو آپ نے دے دیا کیا کیا اس لائے ہمیں اب کاروانی دیتے کیا جو بس پا رکھے ہم آپ کی بات کریں ہم اس مطلب خر MARG اورIANیو ہوifi ہر قرار پوچ가� consume so سارے سال رہām ہمیں بھنے ایک ٹیلی سیکائیٹری کا پورٹل کھولنا پڑا آپ کو اپن کرنا پڑا ان لوگ کے لیے جو ایکسیسبل نہیں تھی جن کے لیے سروس تو اب ہم انٹیریل سند میں بھی پہنچے ہیں اسی طرح سے پنجاب کے کچھ اریاز میں بھی ہیں اور اپنے اس پیشنٹ کے لیے بھی ایکسیسبل ہے جو بلوچستان سے آتا تھا ہر مہینے ہمیں دکھانے کے لیے ایک تو نہ صرف یہ کہ آنے جانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے علاج خود بہت مہنگ ہے اور آپ بڑا سرپرائز ہوں گے یہ سنکے کہ پوری دنیا میں ون اف دل بیگس ریزن آف ڈروپ آؤٹس سیکائیٹرک علیس سے وہ یہ ہوتا ہے مریض فینینچلی کوپ نہیں کر پاتا چونکہ یہاں پہ علاج بلکل مفت ہو رہا ہے تو لوگوں کو اگر ٹریٹمنٹ نہیں بھی لینا تو ان کے پاس یہ ریزن نہیں ہوگا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آنے کے لیے مینز چاہیے ہیں ہمارا جو سینٹر ہے وہ گماری میں ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لاسٹ آٹھ سالوں میں ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا جیسے دنیا نے سیکائیٹری میں بڑی تبدیلی آئی پہلے لوگ کلینکس پہ جاتے تھے داکٹر کے پاس جاتے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے اب ہم کمیونٹیز میں خود جاتے ہیں ہمارے داکٹر ہمارے سیکائیٹریز سائیکولوجس ہر ڈوڈوڈ جاتے ہیں لوگوں کو علاج کی سہولت دیتے ہیں جیسے پاکستان میں کینسر کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تو شوکت خانم کی بات ہوگی اگر گردوں کے حوالے سے بات ہوگی تو SIUT کی ہوگی اگر زہنی امراض کے حوالے سے جس طرح کمیونٹی آوٹریچ کی بات ہے مفت علاج کی بات ہے آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں بھٹ ایسی ایوٹی ایسیل پہ برینڈ ناؤ کاروانیات کو وہ ریکیگنیشن ملنی ہے پلیٹفورمز like these will definitely take us there کام ہم وہی کر رہے ہیں last year only we hundred about one lakh and seventy five thousand patient visits اور اگر آپ کراچی کی صرف population کو دیکھیں تو ای تینک یہ ابھی we are not really there but ہماری capacity ہے we have all the capability to do it we have all the commitment to do it it's just لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ادارہ exist کرتا ہے آپ نے ایک بات بیچ میں ابھی کہی کہ drop out بہت ہوتا ہے follow up کے issues ہیں اور پھر جو خود patient ہے وہ لٹ جاتا ہے کہ علاج کرا کرا کے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو physical بیماری اگر مجھے کوئی ہے خدا نہ خاصتہ یا مسئلہ ہے تو مجھے ایک rough سا idea ہوتا ہے کہ یار اتنی مدت کا علاج ہوگا تو یہ کچھ فرق پڑے گا بہت سی جو نفسیاتیں مسائل ہیں ان میں کیا کوئی ایسا time bar ہے کہ جی آپ لکھ کے اگر اس مسئلے کا چھے مہینے treatment لے لیں تو آپ شفاعیاب ہو جائیں گے وہ جو indefinite کا جو factor ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تاکہ میں کیا کرنا ہے سو اس فنومنہ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہر ذہنی بیماری chronic نہیں ہوتی chronic ہونے کے لئے اس کو وقت درکار ہے اور وہ جو وقت ہے وہ شاید lack of awareness کی ویڈا سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے یا ڈاکٹرز ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں جب اسی کشمہ کشمہ وہ ہوتے ہیں اور ان ایورج میں آپ کو بتاؤں کاروانیہ چونکہ کماری میں بیزد ہے اور ہمارے پاس پجتہ فیصد آنے والے لوگ جو ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں پینتیس سے چالیس فیصد خواتین اپنا علاج کر آ رہی ہوتی ہیں on an average ایک عورت تقریباً پندرہ سال ضائع کر کے ہم تک پہنچتی ہے even کماری کی بیسد عورت بھی she takes about 15 years to reach to کاروان مطلب ایک مستنیددارے تک آتے آتے ایک mental health professional سے ملتے ملتے ان کو پندرہ سال لگتے ہیں اسی طرح ایک male member ہے وہ آٹھ سے دس سال ضائع کر کے اب اتنے پورے ٹائم میں بیماری بھی chronic ہو گئی آپ imagine کریں کسی کو diabetes تھی یا hypertension تھی اور وہ دس سال undiagnosed رہی ہے تو وہ hospital کیسے پہنچے گا وہ renal failure کے ساتھ ہی پہنچے گا وہ اپنے دل heart attack کے ساتھ پہنچے گا یا وہ fallage کے attack کے ساتھ پہنچے گا جب اتنی chronic ہو جائے گی بیماری تو پھر تو ساری عمر ساتھ چلنا پڑے گا اسی لئے emphasis یا ہمارا جو زیادہ focus ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ early diagnosis آپ کے یہ referral ہوتا ہے مطلب باقی جو health services والے ہیں وہ detect کر رہے ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں جو major part of وہ ہے وہ obviously psychiatry وہ فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ patient walk-in آپ کے پاس آئے گا so we hugely depend on collaborations and partnerships اور وہ وہیں پاکستان میں جہاں بھی GP training ہو رہی ہے GP clinics ہو رہے ہیں general practitioners جتنے NGOs ہیں جو کہ maternal child health care پہ کام کر رہے ہیں جو general practice کر رہے ہیں نزلہ زکام والے ڈاکٹرز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہر محلے اور اس کے ڈاکٹر کو educate کریں بیسک سی اس کو ایک training دے دیں ایک ٹول دے دیں آپ کے پاس جو بھی مریض آرہے ہیں اگر آپ کو لگ رہے ہیں وہ آم دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا اس کا فلو بار بار آرہ ہے کامان اگر آپ جی پیز کو دیکھیں اور جو جو گلوبل ستاٹس وہ کہتے ہیں کہ 60 سے پچھتر فیصد لوگ جو جو جی پی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ انگزائیٹی اور دیپریشن کا شکار ہوتے ہیں انڈایگنوزد سب پیسل صاحب اب زائرہ کاروانِ حیات کی دی اپنی جو جرنی ہے وہ بھی ایک بہت لمبی ہے ہم نے باستی چالی سکتاری سار can you walk us through it کہاں سے شروع ہوئی اور اب کہاں پہنچے ہیں so we started off 1983 ایک چھوٹی سی مارا ایک کلینک تھا in Karachi میں جامی دیفنس کے لاکھے میں وہاں سے start گیا تھا it was started by some very notable individuals رانا لیاکتالی اس میں بیگم رانا لیاکتالی تھی بیگم شایستا اکرام اللہ اس میں جوزف کڈیرو جو کارڈنل تھے وہ اس میں شامل تھے پروفیسر زکی اس طرح سے کچھ نوٹیبل پرسنیل جنہوں نے یہ دیکھا کہ منٹل ہیلتھ کے لیے اگر کوئی شخص ایسا جو کہ افورد نہیں کچھ سکتا وہ کہاں جائے تو ان کے لیے یہ ادانہ تھا جو نے نے شروع کیا اور فرس فورد 40 یا اب اس وقت ہمار پاس تو ہمارا ہسپٹال جو کہ ہنرنٹن بید ہسپٹال کماری میں ہے جہاں پے انپیشن آتپیشن ایک بہتی ایک بہتی ایک تنسیو ریہب کا فنکشن ہے جو کہ کا فرمتی ہے کسیٹ پیشن کو مطلی خوشن مینٹل ہلتھ خوشن سپسیس تو ہم ہم ڈزیز ہماری سائکارٹریس اور جو ماری سائکولوجیس کی ٹیم ہے وہ ریہب کے پڑھا ریہب کی آپ نے ذکھر کیا کیا گیا تھا آپ کی فسیلٹی پر آپ کا ہافوہ ہاوز خبانے میں ہوتا ابھی پنجن میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک تو آپ کے جو کلینک ہے کماری میں وہاں پر ایک پورا ایکسرسائز روم بھی ہے جی بالکل اور ایک بقاعدہ ریڈنگ روم ٹائپ لائبریڈی تو یہ مطلب منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ یہ مطلب ریہاب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا شامل ہے ریہاب میں جو پیشنٹ ہیں ہمارے دے گو تھرہ ان کی آرٹ تھیرپی ہے ان کی میوزک ہے ان کی گیمز ہوتی ہیں بورڈ گیمز ہیں ان کی کچھ ایکٹیویٹی فوٹبال فیزیکل گیم پادمنٹن اس قسم کی چیزیں کرکٹ وغیرہ تو وہ دے گو تھرہ دیلی بیسز یہ روزانہ ہوتی ہے اور یہی چیز ہے جو پیشنٹس کو ایک فعال ممبر جو بنانے کے ماری کوشش ہے ممبر کا فیملی کا وہ یہ چیز اسٹریمیلی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ علاج کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں کریں جس سے پھر وہ ایک نورمل ایکٹیویٹی جو ٹھیکی ہے کہ آپ دنیا کا حصہ ہیں اپسلوٹلی تو یہ جو ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں یہ ریہاب کا ایسا اور یہ بہت ہی امپورٹن فنکشن ہے جو کہ آپ کو جس سے دکٹر روز نے بتایا کہ آپ کو یہ جتنے اور بھی اس سپیس میں جو ادارے ہیں ان کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ایک چھوٹے لیول کے اوپر ہیں لیکن اتنی اکسٹنسیو اور اتنی الابریٹ طریقے سے یہ کاروان حیات ہی ہے جو یہ انجام دے رہا ہے اور آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ میں تصورت کی طرف what we've got with brand What stands between where we are and where we want to be is just opportunity to scale up that support and that funding avenue that do not just multiple times ہم اس کو کریں کیونکہ ریکوارمنٹ ہے اس کی ضرورت اتنی ہے اگر ہم دیکھیں پوسٹ کووڈ آلموست یوں ایتنک تھرٹی پرسند قریب بھی انکریز آئی ہے منٹل ہیلت اسیوز کے اندر کیا کووڈ سے انکریز آئی ہے یا کووڈ کی وجہ سے انکریز مطلب جو اصلیت تھی وہ سامنے آئی ہے ملٹی ٹیرڈ اس کا بھی یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح سے ہوا ایک تو یہ کہ کووڈ کے جو سوشل ایمپاکٹس تھے ایک فینانشل ایمپاکٹ تھا کووڈ کا جس نے لیکھ اکانومی کو ہماری پوری دنیا کی اکانومی کو جو بلسنس ہوملسنس یہ سب چیزیں ہوئی دیفنیٹلی اس سوشل ایسپیکٹ نے بھی افیکٹ کیا اینار ایسپیکٹ تھا کہ وہ جو سوشل ایسولیشن میں گئے جو لوگ جہاں تھے وہ فریز ہو گئے ان کے میانز دسٹرپ ہو گئے فیملی کے اندر ہی اگر کوئی باہر کا جاپ کر رہے تو وہ اسولیٹ ہو کے رہ رہے بکیس دی پینک وز دیر نا اور دیر ایمپاکٹ ہے کہ جن کو کووڈ ہوا ان کے بھی زینی اثرات ان کو آئے نوٹ جس کہ ہمیں لگتا تھا کہ کووڈ نے صرف لنگز کو ایمپاکٹ کیا ہے اب اگر آپ دیکھیں جتنا گروئنگ ریسرچ ہے ایسا لونگ کووڈ اور اس لونگ کووڈ کے ذہن پہ سب سے زیادہ اثرات ہیں مجھو ایک خرونک فٹیگ کی سی کیفیت آگئی ہے خرونک دپریشن کی سی فیلنگ آگئی ہے لوگوں کو it is majorly these the کووڈ has brought some changes in your brain chemistry so it's not just کہ isolation نے کچھ کر دیا یا وہ multi-tiered ہے ویسے بھی mental health issues جو ہوتے ہیں وہ complex ہوتے ہیں it's not just up in point نہیں کر سکتے کہ اس نے ایسا کر دیا آپ چینی بہت کھاتے تھے تو شگر ہو گئی no there's nothing it's always like multi-dimensional multi-prong کوئی کسانگ جواب اسی لئے میں I want to strengthen his response to rehab also کہ rehab بھی کیا ہے rehab کیا ہے recovery your emphasis on recovery and that is functional recovery ہوتا ہے یہ یہ صرف منشیات کے مریض ہیں یا addiction صرف اس کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں no 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 not at all کسی بھی trauma سے کسی بھی اس سے آپ بزرے ہیں exactly so ہوتا ہے یہ کہ آپ خدا نہ خواست حفالے جو آپ چل نہیں پا رہے تو آپ اس کے لئے ریہب میں جاتے ہیں اور آپ اس کے لئے فیزیکل ایکسائزز کرتے ہیں یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے recovery and rehabilitation بات کرتے ہیں تو ہی ٹھیک ہمارا نینک سیلنگ پوئنٹ ہے ہاں ہاں تو وہ ایک مزاق ستا کہ یہ تو گدو بندر سے آیا ہے تو اس وقت تو again i mean there was no rehab there wasn't a facility وہاں پہ نہ وہاں پہ کوئی علاج تھا وہاں پہ i think you would have patients جن کو آپ نے you know chain کیا ہوتا تھا یا آپ ان کو you know chemically sedate کر کے وہ ہوتے تھے تو وہاں پہ in fact ایک زمانے میں if i'm not wrong وہ ٹکٹ بھی ہوتا تھا آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں ان کو patients کو i mean i wouldn't want to do bus unfortunately so وہ سب کچھ تھا تو i think we've come a long way even that facility has now been adopted by another organization تو وہاں پہ بھی کچھ changes آہ ہیں but i think i mean اسے اب تو بہت آپ نے جیسے وزیٹ کیا ہوگا کاروان حیات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس مریض کی آپ کو عزت نفس مجروح ہوتی بھی وہاں پہ ہمارے پاس نظر نہیں آئے گی i mean اس میں i think a lot of credit goes to our doctors our nursing ہمارا پیرامرک ستاف ہے in general جو patients کو treat اس طرح سے کرتے ہیں with respect we know keeping their dignity intact that's very very important we know self esteem ان کی جو ہے وہ اچھا سرکار کی ایک mental health policy بھی ہے آپ لوگوں کے علمیں ہیں yeah so یہ last update ہوئی تھی صرف 2003 میں اس کے بعد کوئی unfortunately mental health policy آئی نہیں ہماری اس سے کوئی فرق پڑا کیا تھی وہ صرف وہی ہے laws تو بہت اچھے بنتے ہیں سب سے پہلا سن وہ صوبہ ہے جس کو like roll out بھی ہو گیا سب سے آگیا اور ابھی اس mental health میں بھی ہے similarly اسی law کے اوپر sin mental health authority بھی بن گئی اس کا بھی like legal framework تو موجود ہے but when it is coming to implementation grounds there where we lack actually اگر regulate ہو جائے وہ law it is a comprehensive law وہ نہ صرف ایسے لوگوں کو treatment کا provision دیتا ہے نہ صرف ان لوگوں کے حقوق کی رکھوالی کرتا ہے بلکہ professionals کو بھی بڑی support دیتا ہے ابھی تو دیکھیں professional بھی اتنا ہی risk پہ جتنا بچارہ patient risk پہ ہے تو law کی تو ہم بات کرتے ہیں میں تھوڑا سماجی روئیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ بھی cross generational کہ ہمارے parents کی generation میں جس طرح بھی ہم نے کہا کہ شعور نہیں تھا بہت ساری چیزوں کا ہم میں تھوڑا بہت ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بعد والی جو generation ہے جس کو ہم gen z کہتے ہیں یا digital generation ہے جو social media use کرتے ہیں اب ہم social media کے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں اس پہ بھی اگر آپ چاہیں تو پلیز روشنی ڈالیں لیکن مجھے ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان میں awareness level ان کا کافی زیادہ ہے ہم سے کہ چاہے وہ personality disorders ہوں چاہے وہ anger management ہو چاہے وہ addiction ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ اس میں awareness زیادہ ہے آپ کا experience کیا ہے younger generation کے ساتھ 100% ایسا ہی ہے اور ہر چیز کا یہ positive aspect بھی ہے negative بھی ہے اچھا بھی ہے کہ ان بچوں کو awareness ہے ابھی بھی اگر ہم اس tool کو اس طریقے سے use کر لیں جہاں پہ وہ زیادہ beneficial ہو سکتا ہے اس population کے لئے کیونکہ alarmingly جو ابھی ہم ہم ایک چیز کو نہیں ٹچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو درگ ابیوز ہے وہ کتنا کامل ہو گیا اور اسپیشلی جو ورلیڈیو پوپلیشن ہے وہ وہی ہے adolescent pre adolescent and adult population peak of adulthood لوگ جا کے ان چیزوں پہ لگتے ہیں کچھ سے چیزوں پر آیت ساتھ کہ آپ سے کچھ درگ ڈکشن سنٹر کو کبھی کر گئے کچھ کچھ چل درگ بچوں ٹچھے آپ کو بچے کو اپنے بیسک نیٹ کا نہیں پتا ہوتا اس وقت یہ کیا ہے یہ لیکن آئیت ہے ان کو پتا ہوتا میں یہ کر رہا ہوں اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے میں اس چیز پر انڈ اپ ہوں گا کبھی بھی نہیں کریں گے اس میں کلاس کا اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایسا تو کماری میں ہم بیست ہیں اور کماری کے جو آؤٹسکرٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو انڈر پرویلیج یہ جو آئیلینڈ ہیں بابا آئیلینڈ اگر آپ دیکھیں نہ کوئی روڈ مائپنگ ہے نہ گھروں کے نمبر ہے پانی کا جال ہے وہ پائپ سے پانی نہیں آتا ان جگہوں پہ بٹ ان جگہوں پہ ڈرگز کیسے ملتی ہیں ان لوگوں کو ڈرگز کیسے ملتی ہیں ان لوگوں کو آپ کے ہم ایڈلیسنس ٹینیجرز لائے جاتے ہیں ہم ان کو ان پیشنٹ فسیلٹی نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ریکوارمنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو الگ سے رکھا جائے ایڈل پاپیلیشن کے ساتھ نہ رکھا جائے بٹ اوپی ڈیز میں اور ہمارے آن لائن اس میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کاروانے ہیں آپ کی پروفائل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کو یوٹلائز کر رہے ہیں انسٹرگرام کو کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں کیونکہ ویلنس ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور ہم تو فیسنیٹ ہوتے ہیں کہ چاہے وہ فیزیکل فیٹنس ہو چاہے وہ مینٹل فیٹنس ہو اموشنل ہو ہر طرح سے وہ انٹیگریٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ہم بلکل ہمارے ایک جو important part ہے وہ preventive psychiatry میں ہے اور preventive psychiatry is all بیماری ہی نہ دے اگر کووڈکی example لے بکیسے کافی معصدی آن کبیل کووڈ ہویا ہم نے کہا کوشل دسینسی کہے کیونکہ پڑھ پتے لے انگید ہے جیسے انٹلیک ہے چیسے ایک سوڈکٹ انجی بیلنس اس کو کسی پڑھ سکتاک آپ کی نیند، آپ کا کھانا پینہ، آپ کی ایکٹیوٹی، آپ کے رلیشنشپ، آپ کی اوبرال لائف، آپ کی ورک پلیس، جہاں آپ کام کریں، ان لوگوں کے ساتھ روئیہ، اگر ہم کامن بیسک بھی چل جائے نا پہلے ہم کہتے تھے ہیلڈی کون ہے جس کو بلڈ پریشر شگر نہیں ہے وہ ہیلڈی ہے اب تو ڈیفنیشن ہی چینج ہو گئی نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی ذینی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ آپ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں whatever is your role as a mother, as a father, as a work placement جو بھی آپ کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور نمبر چار آپ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں to society so اس چیک لیس پہ ہم کتنا پورا اترتے ہیں آپ کا کورپر سیکٹر اکسا ہے وہاں پر آپ نے کیا نہیں ہے کیونکہ یہ تو دیکھیں اب جب ہم بات کرتے ہیں مطلب بلکل بائی پولر ڈیسورڈر سکیٹسو فری ای آ وہ تو جب وہ سکیج تک ہون جاتا ہے یا کوئی کمکل ایم بالنس ہے لیکن یہ جو ہیڈن اپی ڈیمک ہے of mentir specifically میں جانا چاہوں گا نارسسزم کے بارے میں جو پشلے پانچ چھ سال میں ہم نے اتنا سنایا ہے چاہے پولٹیکل لیڈر گفتو کو سیاست کی طرف آپ نا لے گیرے ہیں میں تو کورپٹ سیکٹر کی بھی بات کر رہے ہیں ابھی ہم وہاں پہ آپ کو یہ کتنا نظر آتا ہے the leader thinking it's all about me نہیں دیکھیں یہ I'll tell you what یہ بڑی ریمپنٹ ہے یہ آپ کو کورپٹ سیکٹر میں you know in my experience I've seen careers جو کہ have gone down the drain people have destroyed careers that they were working with because of this very phenomenon that you just mentioned bullies I mean they think the world just revolves around it's about them یہ چیزیں I think there was a in my previous life اس میں so I used to had a committee a regional committee جو people's committee کلاتی تھی تو اس میں یہی تھا کہ اس میں ایک suggestion میں دیا تھا کہ جس کسی کو بھی آپ promote کرنے جا رہے ہیں یا اس کو آپ دینے جا رہے ہیں زمیداری ایک بہت بڑی ٹیم کی make him or her go through psychological evaluation کہ کیا اس میں وہ قابلیت ہے کہ وہ اتنے ایک ایک پچاس لوگوں کی یا سو لوگ کی ٹیم کو لیڈ کر سکے کیونکہ یا اگر اس میں وہ سکرün سکرین کیسون کی serum کی تیننسیز ہیں یا کوئی عرور ایک یا تو وہ with ایک شخص ہے وہ جتنے لوگ اس کے ساتھ متو جو سب امپیکٹ ہوتے ہیں سو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ you know the figures are staggering اور آپ دیکھیں جو 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 you know loss you know in terms of opportunity loss اور you know financial loss جو because of اس قسم کی issues کی وجہ سے جو کورپٹس میں ہوتا ہے پاکستان کی figures جو ہیں they run into billions جو established numbers ہیں there is there is a study by you know جو local study جس میں اس کے حساب سے the annual number is close to 350 billion rupees of losses that because of stress bullying yes all of that yes آپ جا کے ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں مجھے لگتا کہ زیادہ اویرنیس ہوگی جی بلکل جی بلکل we جی بلکل we do these trainings we not only go to corporates we go to schools universities teachers جا کے ان سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے مدرسہ میں بلکل سب جگہ اس قسم کی ٹریننگ مدرسہ آپ کو رسائن دیتے ہیں بہت اچھا شفٹ آیا بہت چینج آیا مولوی سب کی تنکنگ میں بڑا چینج آیا ہمیں بڑا سکون ملا جو لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں ملوی سب کچھ سب کچھ مگر ایک دفعہ سیزنگ اگر اس طرح کے میڈیمز پہ پہنچتی ہے یہ بات اور پھر دیکھیں اگر آپ کچھ last few events کو اگر recall کریں ہم I think suicide ایک ایسی چیز ہے جس کے پر بہت بات نہیں ہوتی ہمارے ہاں اور I think وہ religious factor کی وجہ سے ہم شاید اس کو بالکل دبا دیتے ہیں اور وہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں پوری دنیا میں ہر چالیس second میں ایک شخص اپنی جان کھوتا ہے suicide سے اور alarming چیز یہ ہے کہ لوگ تو accident سے بھی مرتے ہیں مگر ان کو prevent نہیں کیا جا سکتا لوگ heart attack سے بھی مرتے ہیں ان کو بھی نہیں رکا جا سکتا this is the leading cause of preventable deaths worldwide suicide and then second leading cause of death in adolescent age group کیا ہمارے اپنے بچے ان ایج گروپ میں نہیں ہیں so it is about everybody اور کیا ہے وہ ایک impulse ہے ایک action ہے اور کیا بچا سکتا ہے it's only connectedness if the guy or a girl knew that I had somebody میں کسی سے بات کر لینی تھی تو وہ جو impulse ہے اور urge ہے وہ نکال جاتی ان کے اندر سے ہے اور Entscheidung Hern infections هل تک straight اور ہیں کیونکہ آپ کا ایک Africans сердце گیا ہے مجھے یاد ہے کہ F Sakzowe مغرا لدہ تیماتی اور��تے رومتر مراد موسی Administration چوہار طرح وہاں گیا گیا بھی اور ان میں��سvar اور طرح جا تھا خطاک آReoti کہ اوٹ لے آپکج بچے چاہتے ہیں uh now سبم اسئلے am going ago ایک کے سرے میں سے جانے والی سے اور آپ ٢ے پر رہے جو ان کو جانتے تھے کہتے تھے کہ کل تو بالکل صحیح تھا میری فون دے بات ہوئی ہاں 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 اچھی نوکری اس کے پاس بیوی بچے تھے and then one day you just hear کہ یہ ہو ہے تو مطلب کیا میں شاید میں سوال نہیں بنا سکتا اس کو یہاں ہے اس کو یہاں ہے اس کو یہاں ہے کہ آپ کے آپ بالکل دنیا کے آگے آپ بالکل ٹھیک ہیں but nobody knows کہ وہ challenges کیا ہے جو وہ گزر رہے ہیں ہم usually اتنے sensitive ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کر اور حساس لوگ ہی ہوتے ہیں جو depression کا شکار ہوتے ہیں anxiety کا شکار ہوتے ہیں اور معاشرے میں سے آپ اگر اس وقت دیکھیں inputs کیا آ رہے ہیں آپ اپنا پورا social media feed دیکھیں کیا کوئی اچھی خبر ہوتی ہے ہمارے پاس آپ ٹی وی کا کوئی channel لگائیں کوئی اچھی بات ہو رہی ہے نہیں what we are doing is ہم اپنے آپ کو ذینی trauma دے رہے ہیں ہمیں ایسی footages جس بچے کی وہ آ گئی اور جو بھی آپ دیکھیں ٹی وی پہ وہ اتنا traumatizing ہے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا دیکھیں fortunately and fortunately subconscious میں آپ کے جمع ہوتا رہتا ہے یہ سارا and we are exposing ourself to undue trauma دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اس ٹیم میں پچھلے پانچ چھ مہینے سے جو ہم غزہ کور کر رہے ہیں اور وہ بھی زرار زیادہ کر رہے ہیں کہ روز جب آپ بیٹھ کے وہ تصاویر دیکھتے ہیں وہ بچوں کی وہ لاشیں اچھا آپ نے وہ بتانا بھی ہے ہمارے اندر یہ دیبیٹ بھی ہے کہ ہمیں کے سطل بتانا ہے بلکہ یہ تک بات ہوئی ہے کہ کیا جب یہ کانفلٹ ختم ہوگا تو ہمیں سیشن لینے چاہیے یا نہیں آپ کی جو بات ہے میں آپ سے فلی اگری کرتا ہوں اور یہ بہت ہی ہمارے انڈر ایسٹیمیٹڈ چاہے پولیس والے ہوں چاہے آپ کے میڈکس ہوں آپ کے لاشیں اٹھاتے ہیں ہم نے کبھیل کی بات کی بات کی بات کی اور یہ بہت ہوتا ہے جہاں کاروان بہت سٹرونگلی پچھ کرتا ہے ہم گورمنٹ کو بھی لکھتے ہیں بار بار کہ گیو اس ایکسس تو ہم گورمنٹ ٹراوما ان امرجنسی ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ جو ٹراوما رسپونڈر ہوتا ہے اور جو ایمبلنس میں لے کے نکلتا ہے اور جو پوری سچویشن ہو جاتی ہے اس پینک میں کئی دفعہ تو وہ ہیلتھ کیئر ورکر ہی وکٹمائز ہو رہا ہوتا ہے اسی کو مار پٹ رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ بچارہ علاج کر رہا ہے ان کو ساری چیزیں تو ہماری جو بیسک اے بی سیز ہے نا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے جیسے آپ لوگوں کو اب سی پی آر سکاتے ہیں کہ جا کے آپ نے فرسٹ ایٹ دینی ہے مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایٹ بھی ایکوالی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے پہلا ریاکشن کوئی روئے گا کوئی چیخے گا کوئی ویڈراؤ کر جائے گا کوئی عجیب طریقے سے بیہیف کرے گا تو یہ سارا جو پروسسنگ ہو رہی ہے ایک تو ایمیجیئٹ ایمپیکٹ ہے ہم دیکھیں لونگ ٹرم کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم تو ابھی کی بات کریں یہ فوٹیج دیکھا ابھی کیا ہوا یہ فریز ہو جاتی ہیں زینوں میں لوگوں کی اس کے ایمپیکٹس ہمارے ہاں تو ریسرچ نہیں ہوتی باہر جاؤں ہوتی تھی اگر آپ دیکھیں یہ جو فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار آپ جا کے ذرا تھوڑا سا ڈیٹا ایکسپلور کریں تو اسائلم سیکرز کون ہوتے ہیں ان دینڈ وہ یہ ہوتے ہیں وہ بچارے جنہوں نے ایکٹیولی وار میں پارٹ لیا ہوتا ہے یا وہ ایمپریزنمنٹ میں ہوتے ہیں یا وہ بچ گئے ہوتے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں سو ہماری اپنی قوم بھی اسی طرح کی ہم تو ہر روز ایک وار فرنٹ پہ ہیں کراچی میں گھر سے نکلنے والا ہر بندہ کیا بہت سوشل پریشر میں نہیں ہیں کیا انوارمنٹل سٹریس نہیں ہے اس کو کیا یہ اس کو سکون ہے کہ میں آنام سے چل سکتا ہوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی اس کو چھینے اور پھر گھر آوں گا تو کس قسم کی مجھے ڈسیڈوانٹیجز دیکھنے پڑیں گے سو ای ٹھنگ ہمیں بہت یونیکلی کام کرنا ہے کراچی is the heart of پاکستان یہاں کا یوت کس قسم کی چیلنجز کا شکار ہے پورا پاکستان ریلیٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے لئے پیسہ جنریٹ کر رہی ہے یہاں پہ لوگوں کی ذینی صحت کیا ہے ورک پلیس کے بھی ہم بات کر رہے تھے ہم جاتے ہیں جب کوپریس میں ٹریننگ کرنے کے لئے بلیو می وہاں پہ کیا آس ہوتا ہے آپ اگر جب ہم ان کو کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہم آپ کو بیس لائن کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی جو middle management ہے یا lower management یا top management ہے یہ اس وقت کتنے stress میں تو بلیو می lower stress تو آتی ہی نہیں ہے medium and higher stress I mean it's like part of their JD ان کو اسی stress level پہ maintain رہن ہے in order to operate اگر کچھ کہا تو پھر لگے گا کہ آپ team players نہیں ہیں آپ سے تو pressure handle نہیں ہوا یہ بھی تو ہے and then دیکھیں ہم بات کریں direct cost of mental illness there is always a direct and an indirect cost of mental illness جو direct cost تو یہ کہ آپ بیمار ہو گئے آپ کے علاج موالجے پہ جو خرچہ ہو رہے ہیں آپ hospitalized ہو رہے ہیں you're missing your job days آپ اس پہ جو ایک indirect cost ہے like اس کا پورا family cycle جو financial گھر یہ تو چوستی ہے بیماری پیسے کو گھر لوگوں کے جو private patients ہوتے ہیں ہم نے within like 10 years میں نے دیکھا ہے جو پہلے اپنے لئے private room afford کر سکتا تھا وہ آج جنرل وارڈ میں آگیا جو جنرل وارڈ میں آگیا جو جنرل وارڈ میں تھا وہ بچارہ below the poverty line چلا گیا بلکل ہی میں چاہوں گا تھوڑا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی limited ہے کہ ہم تھوڑا سا مسائل کے حل کی طرف بھی آئے ایک تو کاروان حیات ہے physical facility ہے آپ لوگ کمیونٹی میں بھی جاتے ہیں لیکن جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی کووڈ والی کووڈ نے ہمیں سکھایا کہ بہت ساری چیزیں آن لائن ہو سکتی ہیں تو ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں انہیں مسئلے مسائل ہیں گھر میں کسی سے بات نہیں کر سکتے میں نے تھوڑا بہت جو منٹرنگ کی ہے ہمارے ینگر جنریشن کی میں بہت i feel incredibly sad کہ وہ اتنے بریلین بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے بچے کہہ رہا ہوں but they are in their 20's اور وہ مجھے آکے ایسی باتیں بتا رہے تھے جو اپنے parents کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کو جب میں چاہ رہا تھا میں اس کو refer کرنا چاہوں and these are they are open وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یہ نہیں کہوں کہ میں پاگل ہوں ان کو actually they want to talk to somebody ٹھیک ہے نا ہمارے آپ کی طرف سے یا ویسے are you aware کہ ایسی services ہیں جہاں پہ therapy ہوتی ہو counselling ہوتی ہو اور وہ qualified بھی ہوں کیونکہ یہ میرا ایک اور concern ہے بہت ہی لوگ یہ certification کر کے آ جاتے ہیں اور they don't know کہ regulations ہمارے ہاتھ جس طرح لوگ کی کوئی نہیں ہے at least doctors کو باندھا ہے PMDC نے کوئی certification کے ساتھ کہ PMDC آپ کو recognize کرتا ہے as a doctor and then as a specialist then i am only licensed to practice psychiatry unfortunately یہ جو psychologists ہیں they are still in a phase کہ جہاں ان کی کوئی recognition کوئی credentialing نہیں ہو رہی ہے so ہر بندہ جو basic sciences بھی پڑھ لیتا ہے یا جو bachelors کر رہا ہے وہ بھی psychologist ہے اور جو ایک clinical domain میں آ گیا اور clinical psychology is different than usual psychology clinical میں is like clinical is giving you an impression that it is dealing with patient patient جہاں پہ آپ کو وہ special therapies or special assessments سکھ آئی جاتی ہیں so ہمارے ہاں کوئی regulations نہیں ہیں ان کی اور ابھی یہ جو جب fancy ہو جاتا ہے word تو مجھے خطرہ اسی چیز سے کہ یہ جو quackری جنم دے دیتی ہے ہمیں ہمارے ہاں everybody is calling themselves a therapist or so called پتہ نہیں کونسی international degrees کے نام وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں and then اس کے بعد they do you know havoc with our mental health یہ آپ کے بڑا بڑا useful feedback لیکن مجھے ہی بتائیں کہ میں کسی کو refer کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کیا دیکھنا چاہیے کوئی certification دیکھنی چاہیے کیا تاکہ میں confident ہوں کہ میں جس کو refer کر رہا ہوں وہاں پہ اس کو سروس ملے گی سب سے پہلی چیز ہے آپ نے اس کے ساتھ clinical degree کو دیکھنا ہے ضرور psychology may be there are multiple degrees but اگر کوئی بندہ clinical psychology میں ms کیا ہے اس نے یا bs کیا ہے کراچی میں بہت اچھے اچھے institutes ہیں جو کہ بہت ethical practices کر رہے ہیں کراچی university itself icp institute of clinical psychology barrier university کا ipp institute of professional psychology یہ وہ سارے مستندہ دارے ہیں جو کہ اچھے psychologists بنا رہے ہیں اور مارکٹ میں ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی practices بہت کسی پہ کھڑی زیادہ لہے بہت اچھے بہت نیستردی کیا لہذا طرف بہت اچھے جب ہمارے میں بہت اچھے کچھ بہت اچھے بہت نیستردی ہمیں تک ٹس ڈی پیٹی ایس ڈی کیا ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے Post Traumatic Stress Disorder کبھی کبھی یہاں تو لگتا ہے کہ Permitual Traumatic Stress Disorder پوست تو ہوتا ہے جب تراما ختم ہوتا ہے تراما ختم ہی نہیں ہوتا چلتا رہتا ہے فیصل صاحب آخری بس پروگرام کے دو دھائی منٹ رہتے ہیں آپ پہلے بات کر رہے تھے فندرائزنگ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک ہمیں بتائیں گے کہ ابھی جو فنڈنگ آرہی ہے وہ کہاں سے آرہی ہے کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید فنڈنگ کہاں سے آئے تاکہ آپ کا یہ کافلہ بڑھتا رہے دیکھیں فنڈنگ جو ہمیں ہمارے ڈونرز ہیں وہ فیلانترپسٹس جو ہیں انڈیویجولز کوپیٹس ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں دیکھیں ہمیں ہمیں اپنا سکیل بڑھانے کے لیے that's where we need this really support یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہمارا ادارہ ہے یا اس اس ایشو کو اس کی سپورٹ گورنمنٹ سے ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ اس کو سکیل اپ کیے بغیر it's become a pandemic now ابھی بالکل بھی نہیں ہے ہمیں نہیں ان گورنمنٹ سے بھی نہیں ہوں دیکھیں انڈس کو دیتے ہیں س آئیوں ٹی کو بڑا سپورٹ کیا ہے we are hopeful we have applied اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ آئے گی and we will be hoping اس کو نیکس لیول پر لے جانے کے لیے اور اس ایشو کو جو کہ اب یہ مینٹل ہیلتھ کا جو ایشو ہے جو یہ پینڈیمک کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے کی جب تک کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو ریکنیشن نہیں ملے گی سپورٹ نہیں ملے گی دیکھیں ہماری جو بڑی کاؤس ہیں جو ہمیں لینی پڑتی ہیں وہ میڈیسن کی کاؤس ہماری ایک بہت بڑی ہوتی ہے پھر ہمیں اچھی ہیومن ریسورس قلیفید doctors اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ولیٹیر آپ کے پاس ہیں میں آپ کے پاس you need people who are committed who are dedicated skilled تو اس کے لئے آپ کو you have to make sure کہ آپ 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 you give them a career path one of our strategic objectives is to make کاروان ہےا a choice employer for people and to give them that پلاتفارم کے جہاں پہ وہ اپنا دیکھیں انہی کریئے کی جو اسپیریشنز ہیں وہ اڈریس ہو سکیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ انہیں ایک ماحول دیں انہیں دے 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 فیل سکیور فنانچلی آترا سے تو یہاں پہ جب تک اس کی سمیہ سپورٹ گورنمنٹ اول پہ نہیں ہوگی چیلنجز رہیں گے کاروان کو آگے بڑھنے میں بستے ہو similarly ہمارا جو انپیشنٹ سروس ہے وہ بہت ڈرین کرتی ہے سارا جو فنڈنگ ہماری ہے وہ ڈرین کرتی ہے ان پیشنٹ سروس ایک پیشنٹ اگر آتا ہے تین سے چار ہفتے ہمارے پاس رہتا ہے اگر ہم اس کا خرچہ دیکھیں تو دو لاکھ روپے ہسپتال اس پہ لگا رہا ہوتا ہے اس کی کیر پہ اس کو کپڑے پروائیڈ کرنے سے لے کے کھانا، تھرپی، پروفیشنل کوسٹ اگر ایک دن میں وہ چار سے پانچ ڈیفرنٹ پروفیشنل سے ایک پیشنٹ مل رہا ہوتا ہے سو جو میجر کوسٹ ہے وہ ہیومن رسورس کی ہے دوائیاں ان کی لیونگ کے لیے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے مریض کو فنکشنل ریکووری کی طرف لے کے جانا ہے تو تھوڑی سینسیٹیوٹی ہمیں گورنمنٹ اور باقی کوپریس سیکشن سے یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ایمپلومنٹ اوپرچنیٹیز دیں like at least ان کو کاؤنٹ کریں ڈیسیبلیٹی میں اس کو انکلوڈ کریں ان کو بھی انکلوزیف محول دیں ان کو جاب اپرچنیٹیز دیں ان کے لیے منٹل ہیلتھ کو ابھی تک دیکھیں سیکھائیٹرک علنسز کو کوئی انشورنس کوری نہیں کرتی پاکستان میں سو یہ انکلوزیوٹی ہمیں چاہیے گورنمنٹ کے لیول پر سٹریٹیجکلی اور پولیسی میکنگ میں ہیلتھ ہی ہمارا اگنورد سبجیکت ہے منٹل ہیلتھ تو بلکل ہی اگنورد ہے and i don't think کہ آپ کوئی بھی پولیسی یا کوئی بھی سٹریٹیجی بننی چاہیے without keeping mental health as its basic pillar i think that sums it up آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بہت کچھ سیخنے کو ملا اور یقین ان آپ کے پاس بہت چیزیں ہوں گی آپ کو بہت چیزیں ملی ہوں گی جو کابلے اور ہیں آج کے لیے ایجی جازت بیجے خدا پس